آپ کی سلامتی ہو خدا ان کے کلام میں سے اس وقت میں اپنے مطالعہ کے لیے سیمیل نبی کی کتاب دوسری کتاب اور اس کے دسویں باپ سے بارویں ابواب کا مطالعہ آپ اپنے لیے کریں ان ابواب کے اندر حنون کا دعوت کے خادموں سے زیادتی کرنا امونیوں اور شامیوں کو شکست دعوت اور بدصبہ دعوت کا اوریا کو جنگ میں مروانے کا حکم دینا ناتن کی تمثیل اور اس کا دعوت کو ملامت کرنا دعوت کی ندامت اور سلمان کی پیدائش کا ذکر ان ابواب کی اندر ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم سیمیل نبی کی دوسری کتاب کے گیارمیں باپ کی ستائیسویں آیت پر غور کریں گے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو دعوت نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا اور وہ اس کی بیوی ہو گئی اور اس سے اس کے ایک لڑکا ہوا پر اس کام سے جسے دعوت نے کیا خداوند ناراض ہوا آمین بدصبہ سے شادی کرنے کے بعد بھی دعوت یقینا اپنے شہی فرائض انجام دینے اور روزانہ باقائدگی سے پرستش کو جانے اور ملک میں امن و امان برقرار رکھنے میں پہلے کی طرح مستعید رہا ہوگا کسی دوسرے شخص کی بیوی چھین لینے کی توقع اس علاقہ کے عام بے دین بادشاہوں سے تو کی جا سکتی تھی مگر دعوت کوئی عام بادشاہ نہ تھا اور اس کو اپنی من مانی کرنے کا کوئی حق نہ تھا وہ خدا کی قوم کا رکھ والا تھا چنانچہ اس کے گناہ سے خداوند ناراض ہوا یہ گناہ کرنے سے پہلے دعوت کو شکست نہ ہوئی تھی اور دعوت اور خداوند نے دعوت کو جہاں کہیں وہ گیا فتح بخشی تھی خداوند نے دعوت کا گناہ تو معاف کر دیا لیکن اسے اس کے بیانک استاد کا سامنا ضرور کرنا پڑا کیونکہ خدا کی شریعت کے احکام اٹل ہیں اور ہر امیر و غریب عالم و جاہل سب پر برابر لاغو ہیں جیسا کہ ناتن ابی نے دعوت سے کہا اور آج بھی خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا انصاف کا خدا نہیں ہو سکتا اگر وہ کسی کی طرف داری کرنے لگے گلتیوں کے خط کے چھٹے باب کی ساتھویں آیت میں لکھا ہے فریب نہ کھاؤ خدا تھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہ ہی کاٹے گا آج کے مطالعہ میں جو خاص سبکھ ہمارے سکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ خدا کی نظر میں گناہ ہر صورت میں قابل مزمت اور ناقابل قبول ہے چاہے وہ کسی گناہگار سے سرزد ہو یا کسی ایماندار سے خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا خدا ہمیں گناہ سے بچنے اور اس کے کلام پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے آمین